پنجابی زبان کے معروف شائر سلیم کاشر کی گزل کے دو مشہور شیر ہیں کہ جو بول زبانو نکل گیا سو تیر کمانو نکل گیا میں دل دی اگر لکانا سا تو وہاں روشن دانو نکل گیا اور اسی طرح برا مشہور انڈین گانا ہے کہ آدمی جو کہتا ہے آدمی جو سنتا ہے زندگی بر وہ صدائیں پیشا کرتی ہیں اور ایک مشہور کہاوت ہے کہ پہلے تولو پھر بولو اسلام علیکم انسائد سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال یہ دو تین باتیں میں نے اپنے انٹرو میں کیوں کہیں ہیں یہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن آپ سے پہلے وہی درخواست کہ ہمارا چینل انسائد سٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں تو دوستو یہ جو میں نے شیر پرہا ہے اور جو انڈین گانے کا حوالہ دیا ہے اس کے پیچھے مقصد ہے سابق وزیراعظم اور چینل میں طریقہ انصاف عمران خان کی بیماری کا دوسروں کو یہ بیماری کا تانہ دیا کرتے تھے کہ جب یہ جیل جاتے ہیں تو انہیں بیماریاں لگ جاتی ہیں یعنی سابق وزیراعظم نواز شریف کی مثال آپ کے سامنے ہیں ابھی جو حالیہ سبق دوش ہوئے ہیں شہباز شریف وزارت عظمہ سے ان کی مثال آپ کے سامنے ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری کی مثال آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بھی لا تداد سیاستدانوں کی مثالیں ہیں کہ جب وہ جیل یاترہ پر جاتے ہیں تو پھر وکلا انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی بیماری کا بہانہ بنا لیں پھر وکلا کی جانب سے ایفی ڈیور جمع کروائے جاتے ہیں میڈیکل سیٹیفکیر جمع کروائے جاتے ہیں کہ ہمارا موقع جیل میں بیمار ہے یا ان کی جان کو خطرہ ہے لہٰذا انہیں میڈیکل کے لیے یعنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے کسی ہوسپیٹل میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے تو سابق خطون اول بشرا بی بی کے جانب سے سپریم کورٹ میں امران خان کے حوالے سے ایک ایفی ڈیور جمع کروایا گیا ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امران خان کی جیل میں یعنی اٹک جیل میں قیدی نمبر 804 کی جو طبیعت ہے وہ دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے اور ان کے بازوں کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں ایڈوکیٹ حامد خان ہیں جو پی ٹی آئی کے پائنئرز میں سے ہیں یعنی جب پی ٹی آئی بنی تو حامد خان پی ٹی آئی کے پائنئرز میں تھے پھر کئی موقعوں پر ان کے چیئرمنٹ ارکی انصاف امران خان سے اختلافات ہو گئے یہ وہی حامد خان ہے کہ جب مجسٹریٹ دیبا کے ساتھ امران خان نے بتویزی کی تھی ایک جلسے میں ان کا بار بار نام لیا تھا اور ان پر تہینے عدالت لگ گئی تھی تو حامد خان نے ان کا کیس لڑا تھا اس کے علاوہ حامد خان وہی ہیں جو بار بار کہتے رہے تھے کہ امران خان کے اردگرد جو لوگ ہیں امران خان کو ان سے بچنا چاہیے یہ امران خان کو کسے ایسے گرے میں پھینک دیں گے کہ جس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا اور اس کے بعد دیکھا کہ حامد خان نے مخالفت کی تھی قومی اسمبلی سے اسطیفے دینے کی اور صوبائی اسمبلیاں توڑنے کی لیکن امران خان نے ان کی بات نہیں مانی خیر یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس کے لیے تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں ویلا کروں گا لیکن وہ ہوگا اکتوبر نومبر کے مہینوں میں اب بشرا بی بی کے ایفی ڈیوٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو حلف دامہ یعنی بیالے حلفی جمع کروایا گیا ہے ایفی ڈیوٹ بشرا بی بی کی جانب سے وہ کچھ یوں ہے کہ جیل میں امران خان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے شوہر کا وزن بھی کم ہو گیا ہے چیرمین پی ٹی آئی کی حراب خالد کا سپریم کورٹ نوٹس لے سپریم کورٹ میں بشرا بی بی کی جانب سے بیانے حلفی حامد خان ایڈوکیٹ کی جانب سے جمع کروایا گیا ہے بیانے حلفی میں بشرا بی بی نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیرمین کے بازووں کے پتھے بہت کمزور ہو گئے ہیں یعنی بازووں کے یہ پتھے جنہیں ہم ڈولے بھی کہتے ہیں کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں جو ستر سال کی عمر میں خطرناک ہے یعنی جو امران خان کے یہ پتھے ہیں بازووں کے یہ کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کی عمر ستر سال ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے اس سے جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یہ ایفی ڈیورٹ میں دکھا ہے ہم اپنے سے بات نہیں کر رہے اب یہ وی لاک بناتے ہوئے لائٹ چلی گئی لیکن وی لاک تو بنانا ہے بشرا بی بی نے سپریم کورڈ میں جو بیان حلفی جمع کروایا اس میں مزید یہ کہا ہے کہ مشکلات اور مسائل کے بعد بائیس اگست کو اٹھک جیل میں شوہر سے ملاقات کی اجازت ملیں ملاقات جب انہوں نے اپنے شوہر سے کی تو ان کے شوہر یعنی چین وین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ملک کے لیے کسی بھی سکتی اور قربانی جیلنے کے لیے تیار ہوں یہ وہ ایفی ڈیورٹ تھا جو بشرا بی بی نے سپریم کورڈ میں جمع کروایا اور جس میں امنار خان کی بیماری کا کہا اور یہ کہا کہ ان کے جو باسوں ہیں یعنی جنہیں ہم پنجابی میں ڈولے کہتے ہیں یہ پٹھے کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں جو خطرناک بات ہے دیکھیں ہم کسی پر تنز نہیں کر رہے میں نواز شریف کے پلیڈ لیٹس کا معاملہ ہوا تھا تو ان دنوں میں پی ٹی آئی کے جتنے رہنماتیں ان کے بیانات آپ دیکھ لیں لیکن وہ بھی بیماری اب وہ بیماری بیماری پتہ نہیں کہا گئی ہے آج تک وہ پلیڈ لیٹس ٹھیک نہیں ہوئے اور نواز شریف واپس نہیں آئے تو ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں تو کیا چیلمنٹریک انصاف اور سابق وزیراعظم بھی اسی طرح کی آپ یہ کہہ لیں کہ راستے پر گامزن ہیں جس طرح شباز شریف جیل میں تھے تو جب بھی وہ ایف آئی اے کوٹ میں یا نیر کی عدالت میں آتے تو ان کو کمر کا درد ہو جاتا تھا لیکن پورے پاکستان نے دیکھا کہ سولہ ماہ وہ وزیراعظم رہے تو ایک بار بھی انہیں کمر کا درد نہیں ہوا بلکہ وہ ہشاش بشاش نظر آتے رہے کبھی ٹینس کھیلتے رہے کبھی بیڈمنٹن کھیلتے رہے اور ایک انترویو میں تو شباز شریف نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تو فجر کی نماز کے بعد ترحقی بھی کرتے ہیں اسی طرح آصف علی زرداری کی وہ لاتھی بھی گائب ہو گئی شباز گل کو آپ نے دیکھا کیا وہ امریکہ ہیں اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن جب حراست میں تھے تو انہوں نے بھی اکسیجن لگا لی تھی اور یہاں پر بھی ایک حفاظتی وہ پہن لیا تھا اور ان کا سانس پھولا ہوا تھا تو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاستدانوں کو جب بھی ایک دوسرے کے خلاف وہ باتیں کریں تو ان چیزوں کو مدے نظر رکھ لیں کہ جو وہ زبان سے بول نکال رہے ہیں کل کو وہ اپنے پر ہی لاغو نہ ہو جائے اور بشرا بی بی نے خود ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ جو تیزی سے چین وین پی ٹی اے کمزور ہو رہے ہیں ان کے بازوں کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں اور یہ ایک خطرناک چیز ہے خطرناک بیماری ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ انہیں کچھ ریلیف مل جائے یا علاج مغالجے کے لیے انہیں یہ کہا جائے کہ آپ کسی ہسپیٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال بھی فکر مند ہیں عمران خان کی طبیعت کو لے کر اور ایک سماعت میں انہوں نے یہ ریمارکس بھی دیئے ہیں کہ وہ عمران خان کی خرابیت صحت کے حوالے سے حکومت سے پوچھیں گے تو اس سے ایک بحث چل نکلی کہ کتنی فکر ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو عمران خان کی صحت کی لیکن جو جیلوں میں سالہ سال سے بے گناہ سر رہے ہیں مر رہے ہیں ان کی جانب کسی کو فکر نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر سامنے آئے کہ جج ہمائیوں دلاور جنہوں نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا فیصلہ دیا تھا انہیں او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے اب اس بحر کی تہہ سے کیا نکلنا ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں پتا چال جائے گا اس آسان مسلم لی قنون کو تھوڑی سی اکسیجن ملی ہے جب لندن سے یہ خبر آئی اور شباہ شریف نے بھی میڈیا سٹاک کی کہ ان کے قائد نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں لیکن ستمبر کو نہیں بلکہ میڈ اکتوبر کو لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی مریم نواز ہوں جوے لطیف ہو آیاز صادق ہوں یا نون لی کے جتنے بھی رہنماں ہوں وہ ڈیٹوں پہ ڈیٹیں یعنی تاریخ پہ تاریخ دیتے آئیں ہیں کہ نواز شریف اگلے ماں واپس آ جائیں گے نہیں نواز شریف اس سے اگلے ماں واپس آ جائیں گے لیکن اکتوبر میں بھی ابھی ان کا واپس آنا اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے گو کہ شباہ شریف کا اس حوالے سے بڑا بیان سامنے آیا ہے صدر مملکت عارف علوی کی بیبسی کا کیا کہیے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو انہوں نے ملاقات کا کہا اور آگے سے چیف الیکشن کمیشنر نے سرک جنڈی دکھا دی اور یہ کہا کہ امینڈمنٹ ہو چکی ہے الیکشن کی ڈیٹ دینا آپ کا کام نہیں ہے اور دوسری جانب پولیٹکس میں ابھی تو آپ کو بلکل سناٹا اور خموشی دکھائی دے گی لیکن ہمارے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو ہی بندیال صاحب ریٹائر ہونے کے قریب ہوں گے یعنی 15 اور 16 ستمبر تب تھوڑی سی حل چل دیکھنے میں آئے گی اور جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تب تو حل چل اپنی پیک میں ہوگی اور پھر نو ستمبر بھی ہے اور آریف الوی کی مدد بھی ختم ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آئندہ آنے والے روز میں پہلے بھی رفتار کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک وی لاغ بنایا تھا کہ مریم نواز کیا اسٹیبلشمنٹ کا نیا مہرہ تو ستمبر میں نہ صرف چیف جسٹس نے ریٹائر ہونا ہے بلکہ آریف الوی جو صدر مملکت ہیں ان کی مدد ختم ہونی ہے اور جو موجودہ ڈی جی آئی آس آئی ہیں لیفٹی جی جنرل ندیم انچن ان کی ریٹائرمنٹ بھی اس ستمبر کے مہینے میں ہی ہونی ہے اور آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ آیا انہیں بھی ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں یہ ستمبر کا پہلا اور دوسرا ہفتہ انتہائی اہم ہے آپ بھی نظر رکھیں ہم بھی نظر رکھیں گے اور جاتے جاتے پھر وہی بات کہ جزبول زبانو نکل گیا سوتیر کمانو نکل گیا میں دل دی اگ لکانا سا تمہا روشن دانو نکل گیا آدمی جو کہتا ہے آدمی جو سنتا ہے زندگی بر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں دوستو آپ کو ہمارا یہ وی لاک پسند آئے تو ہمارا چینل انسائی سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ